وَكَا طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَبِيلًا صَلَوَاتًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ اللَّهَ فِي خُسْرِ کہ زمانے کی قسم کے تمام کی تمام انسان جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب قسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے عملِ صالح انجام دیا وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ اور جو ایک دوسرے کو نصیت کرتے ہیں حق کی سفارش کرتے ہیں وَتَوَاسُوا بِالصَبْرِ اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں حضرین مطرم انسان جو ہے وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر دو پہلو ہیں ایک جنبی پہلو ایک بشاری پہلو ہے ایک جو ہے روحانی اور ملکوتی پہلو ہے یا مانوی پہلو ہے جس سے اس کے روح کا تعلق ہے اور یہ فرش آزا کہ جس میں احیاءِ عمرِ اہلِ بیت ہوتا ہے اس فرش آزا میں وہ مطالب بیان کی آتے ہیں یا بیان کرنے چاہیے ہیں کہ جس سے انسان کی روح جو ہے وہ قوی اور مضبوط ہو جائے یا بہرحال اگر جسم اور بدن کا بھی اسے اگر مجالیس میں اگر ذکر ہو کہ اس کے لئے مفید ہو تو کوئی عرج نہیں مقصد یہ ہے کہ احیاءِ عمرِ اہلِ بیت ہونا چاہیے ان مجالیس میں اور ان مجالیس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عمرِ اہلِ بیت کا احیاء ہو اور روایت بہت زیادہ ہے یہ وہ مجالیس ہیں یہ وہ فرش آزا ہے جس کا ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ملائکہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور ملائکہ کی نظر ہوتی ہے ان فرش آزا پر جہاں ذکر اہلِ بیت ہو رہا ہو کل اپنے ایک روایت سنی تھی بہرحال اس کو تقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ادھائی و النجائس ساہی میں ابن فید ہلک کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دیکھو جہاں جنت کا باغ نظر آئے وہاں حاضر ہو جاؤ تو قیلہ یا رسول اللہ جنت کا باغ ہی دنیا میں جنت کا باغ کہاں ہے کہ ہاں اگر ہمیں کوئی باغ نظر آئے تو ہم وہاں چلے جائیں حاضر ہو جائیں تو وہ جنت کے باغ سے مراد کیا ہے تو آپ نے فرمایا مجالس و ذکر کہ جس جگہ اور جس مجلس میں ذکر ہو وہ مجلس جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ اللہ اب یہ ذکر عام ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے رسول کا ذکر ہو اہلِ بیعت کا ذکر ہو جہاں ذکر اہلِ بیعت ہو جس مجلس میں ذکر اہلِ بیعت وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور آپ دیکھیں جنت کے باغ میں انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی مصیبت نہیں ہے ملکل سکون اتمنان ہے اور شاید وجہ یہی ہو کہ مجالس میں بھی جب انسان آتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے انسان کی روح کو جتنا بھی مصیبت زیادہ انسان ہو اس کے گھر میں اگر موت بھی ہے لیکن جب اس فرش آزا میں آتا ہے اس مجلس سے امام حسین میں آتا ہے تو سارے غم جو ہے اس کو دور ہو جاتا ہے کم سے کم اس حد تک کہ جب وہ فرش آزا پہ بیٹھا ہوا ہے جب وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں کوئی غم اور کوئی رنج اور غم نہیں ہوتا ہے سوائے اگر غم ہے تو غم حسین علیہ السلام ہے تو حضرت عمر مطرم یہ فرش یہ مجالیس جو ہے جیسے احیاء امر اہلِ بیعت ہوتا ہے اور ایک روایت دوسری وایت ہے کہ جو اصولِ کافی کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسے روایت آپ نے فرمایا ہے کہ یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں سے کچھ ملائکہ آسمان میں ایسے ہیں کہ جو مجلس جہاں ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں ذکر اہلِ بیعت ہو رہا ہوتا ہے جہاں کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو یا دو آدمی بیٹھا ہوا ہو یا تین بیٹھے میں ہو تو وہ ان کی طرف نظر کرتے ہیں اور وہ اس کی طرف متعلے ہوتے ہیں وہ کونسی مجلس کہ وَهُمْ يَسْكُرُونَ فَضْلَ آلِ محمد ایسی مجلس کہ جہاں آلِ محمد علیہ السلام کا فضل اور ان کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ملائکہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اب دو گروہ ہیں ملائکہ کے فَتَقُولُ ارے تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جن کی تعداد کم ہے اور جن کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن وہ اس مجلس میں بیٹھ کے آلِ محمد علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے فَتَقُولُ تو دوسرا گروہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یعنی یہ جو مجلس سے عذا ہے کہ جہاں ذکر اہلِ بیعت ہو رہا ہو کہ جہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہو جہاں فضائلِ محمد و آلِ محمد بیان کر رہے ہو اس پر خدا کی فضل ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل میں اس ہوتا ہوئے اور اللہ کا فضل جو ہے بہت عظیم ہے وَاللَّهُ ذُلْ فَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ جو ہے وہ صحبِ فضلِ عظیم ہے تو مجالی سے عذا جو ہے جہاں اہلِ بیعت کے فضائل بیان ہو رہے ہو مناقب بیان کر رہے ہو وہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی فضل جو ہے وہ بہت عظیم ہے تو یہاں ان مجالیس میں اہیاءِ عمرِ اہلِ بیعت ہو رہا ہوتا ہے اور اہیاءِ عمرِ اہلِ بیعت کا مطلب یہ ہے جو ان کے تعالیمات ہیں ان کو عام کیا جائے ان کے معارف بیان کیا جائے اور چونکہ ہماری ایک جو اس مجلس کا جو طریقہ ہے اس میں کے کچھ مسائلے